موسیقی میں گزشتہ ماں سے عرض کرتا رہا ہوں کہ ہماری زنجانی جنجری جو بیلاد اسلامیہ ہندو پاکستان کی دنیا کی مایناز تقمیم ہے یہ اپنے چوتھرمیں سال میں داخل ہو چکی ہے اور سنچری کی طرف گامزل ہیں یہ چھپکے مارکیٹ میں آ چکی ہے یہ ہر فرد ہر گھر کے لیے مفید ہے آپ اپنے اگلے سال کی رانمائی لینا چاہیں تو آپ کو ہر طرح کی اس سے رانمائی ملے گی اس کے علاوہ شہدادہ علی زنجانی ایک جنجری شائع کرتے ہیں بارہ امامی جنجری جب دنیا اکیس دسمبر دوہ دار بارہ کو اینڈ آف دی ڈیو ہو رہا تھا تو یہ جنجری اس وقت بار فتح امام زمانہ کے لیے شائع کی گئی مسلمانوں کو اڑھا رہا تھا کہ جب تک وقت کے امام باروے امام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک دنیا فلانی ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ امام کے جلد ظہور اور دنیا عدل سے منور ہو جائے تیسری جنجری ہماری البرونی تقویم بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اس میں چونکہ مصابر زنجانی صاحب انام لکی نمبر سے شائع کرتے ہیں ابھی تک گورنولا پاکستان نے وہ لسٹ جاری نہیں کی جیسی وہ لسٹ آئے گی یہ جنجری بھی مارکٹس میں آویل ابل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد شاہد ان جانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خبرزن سے حاضر ہو پروغرام ہے ٹوز ہے آج کبوری تدعا کا مقت اس سے قبل کہ ہم اپنے پروغرام کا آغاز کریں میرے سامنے ایک کتاب ہے بہت ہی پیاری کتاب ناجل بلاغہ یہ آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے مولا کائنات سے منشبت رکھتے میں لیے یہ کتاب اس کا میں ایک مولا کا چھوڑا سا ایک فرمان آپ کی خبرزن دہلیہ کروں گا مولا نے زبان کے بارے میں فرمایا کہ زبان ایک درندہ ہے زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر پھار کھائے اب آپ دیکھیں کہ کتنی جنب زبان کی وجہ سے جنگ و جدر ہوتی ہے اور آج کار ہمارے جو ٹی وی پیرات کو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اینکلز ایک دوسرے سے کتنا علج رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا اثر بچوں پر کیا پڑتا ہے گھر میں جو بیٹھیں خواتین ہوتی ہیں ان کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے بارالہ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسم بھی آج میں آپ کو حلیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا چونکہ جب سے کوورڈ نائنٹی ٹو کی ایک لہر چلی ہے رزق کے مسائل لوگوں کو پھر سے ہونے لگے ہیں اللہ کرے کر پنیا کا رزق بے پناہ ہو اور خاص طور پر جو لوگ کم تنخواہدار ہیں اور خاص طور پر جو روزانہ کی مزدوری کرنے والے ہیں ان کو اور بلکہ سب کے لیے میں آدھیا کروں گا بڑے لوگوں کو بلکہ زیادہ پیسوں کے زیادہ ضرورت ہوتی ہے چونکہ ان کے اخراجات بہت ہوتے ہیں صبح کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں میں یار ازاکو اس کے نمبر ہے تین سوار تین سوار دفعہ ابلا کر جالا جالا پڑھتا درشی پڑھ کے پڑھنا معمول بنا لیں اور اگر اس کو ہزار دفعہ پڑھا جائے تو اس سے بھی رزق کی کشارگی بھی بنا ہوتی ہے آج چار دسمبر اور سید الجوم جمعہت المبارک ہے اور جمعہ میں یوں بھی قبولیت دعا کے تین اوقات ہوتی ہیں میں جب بھی جمعہ آتا میں حدیان کرنے کی سعادت کرتا ہوں اس لیے کہ ممکن ہے گو سکتا ہے کہ کوئی مہن بھئی میرا یہ پروگرم فرس ٹائم دیکھ رہا ہو آزان جمعہ یہ قبولیت دعا کے وقت ہے بولانا صاحب جب جمعہ کا خطبہ دے کے تھوڑی دل کے لیے تشریف رکھتے ہیں یہ درمیانی مقفہ قبولیت دعا کا ہے اور جب جمعہ کی صاف بندی ہوتی ہے عقامت ہو رہی ہوتی ہے اور جب تک بولانا صاحب اللہ اکبر نکھیں تو یہ درمیانی عرصہ بھی قبولیت دعا کا ہوتا ہے مزید جو میں نے ٹائم آپ کی خیدن میں نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ میں آپ کی خیدن میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج نصف شب تو نہیں بلکہ قبل اس طور پر آپ صاحب صبح تین بج کے سینٹھیر فنڈل سے لے کے چار بج کے نو منٹ یہ قبولیت دعا کا بکتا ہے اور قبل اس پہ ہوگا تہجد اور اس کے بعد فجر ہر تین اوقات میں آپ دعا کر سکتے ہیں اور دوپیر کا جو ٹائم ہے یہ یارہ بچ کے اٹھانون منٹ سے لے کے بارہ بچ کے ستانون منٹ یہ قریب تین جمعہ کا ٹائم آ جاتا ہے تو یہ پورا ایک گھنٹہ اگر آپ اس میں دعا کرتے رہیں دروشی پڑھتے رہیں اور ہر تصویر پر رکھ کے دعا کریں تو یقیناً جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا بھی بہت زیادہ فضیرت اور صواب ہے آخری ایک وقت یہ ٹائم ہے دوپیر تین بچ کے دو منٹ سے لے کے تین بچ کے چونتیس منٹ منٹ تک یہ یوں آج آپ کو جناب کم اپیش پانچ کہلیں چھے کہلیں اوقات میں لے ہیں اور یہ سبھی ایک بولیت دعا کے وقت ہیں آپ صدق خلوص اور سچائی سے اللہ سے لاؤ لگائے اللہ لا مکاہ ہے لیکن ٹوٹے پہ دل میں بھی رہتا ہے اگر دل کسی وجہ سے ٹوٹا ہوئے آپ کو پریشانی ہے تو آپ پر بردگار سے لاؤ لگائیں خدا ہمارے ساتھ ہے آٹھ کے لیتنے شاہد زنجانی کو اجازتی ہے اب شرط زندگی کا لیکن ہے پروگرم کے ساتھ حاضروں کے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی